بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹ اسلام علیکم آج ہمیں اس کووڈ نائنٹین کی وجہ سے آن لائن انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری انیشنل کوشش ہے وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھتے ہوئے ای لننے کو بہتر سے بہتر بنا لیں گے انشاءاللہ تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے کورس ایڈوانس مایکرو اکنومکس کی تو سٹورنٹ اس کورس کنٹینٹس کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے سٹیپ نمبر ون در شوز دا کنزمشن اینڈیمانڈ سٹیپ نمبر ٹو پرڈکشن اینڈ سپلائی اور سٹیپ نمبر تھری جینرل ایکلیبریم کنزمشن دا شوز دا گوڈ اینڈ سارویسز وائل ڈیمانڈ مین دا ابلیٹی اینڈ ویلنگنس آف دا کنزیومر سو اس ایرو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پورشن میں کنزمشن اینڈ ڈیمانڈ والے پورشن میں کہ کنزمشن اینڈ ڈیمانڈ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہیں ہنس ہم اس سے ریلیمنٹ جڑے ہوئے تمام ایشوز پر نظر رکھیں گے جیسے کہ کنزمشن دیفنیلی کینز نے بھی یہ کہا ہے کسی ایز ای فانکشن آپ وائی جب انکم آپ کی ریلیٹ کر جائے گی تو دیفنیلی یوٹیلٹی فانکشن بھی ہم جب اس پر ڈسکس کریں گے اب جہاں تک یوٹیلٹی فانکشن کی بات ہے تو یہ ڈیریکٹ اینڈ ڈیریکٹ یوٹیلٹی فانکشن جیسے کہ ہم پہلے سمیسٹر میں بھی اس کو جب دیکھ چکے ہیں اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اینجل کرو دیس کونسیپٹ واز پریزینٹڈ بائی ارنسٹ اینجل در شوزہ ریلیشنشیپ بیتوین دہ انکم انکم انکوانٹی دیمانڈ کنزیومر سربلس ویلنگنس اینڈ ای بیلیٹی ٹو پی دہ کنزیومر ڈیمانڈ کرو آرڈنی دیمانڈ کرو کمپنسیٹی دیمانڈ کرو اور آلٹی میڈلی فائنلی ہم جائیں گے کہ پرائیس ایفیکٹ ڈیٹ ایکوال ٹو انکم ایفیکٹ پلس اپچیشن ایفیکٹ اس کو بھی ہم ہیکسین کے مطابق اور سلٹسکی کے مطابق دیکھیں گے اب آج ہیں سٹیپ نمبر دو پر پرڈکشن اینڈ سپلائی سٹوڈنٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرڈکشن جب ہم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی سارے ایشیوز جائے جڑے ہوتے ہیں پہلا کام پرڈکشن اگر ہم نے لینی ہے تو بھی دہ ہیلپ آف فیکٹر آف پرڈکشن لینی ہے اور فیکٹر آف پرڈکشن ہم تین قسم کے یہاں جائے وہ ڈسکس کریں گے کوپ ڈاغلیس پرڈکشن فنکشن لیونیوٹ آف پرڈکشن فنکشن اور سی ای ایس کانسٹنٹ ایلاسٹی سبسٹیوشن پرڈکشن فنکشن پھر اس کے بعد کاسٹ کرو ہم دیکھیں گے تیڈیشنل کاسٹ کرو آلیڈی ہم پڑھ چکے ہیں یہاں مارڈرن کاسٹ کرو کا ورجہ نام جائے وہ دیکھیں گے جس پر مارڈرن کرو میں ویڈ دہ ہیلپ آف ریزیرو کاسٹ اور انجینئرنگ ڈمانڈ کرو ہم دیکھیں گے اور فائنلی مارکی سٹرکچر بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا مارکیٹ میں پرفر کمپٹیشن ہو سکتا ہے یا ایمپر فکر کمپٹیشن کی سیچویشن ہو سکتی ہے اگر ایمپر فکر کمپٹیشن کی سورتحال ہے تو پھر منوپلی ہو سکتی ہے منوپل ایسٹر کمپٹیشن ہو سکتا ہے یا آلیگوپلی ہو سکتی ہے جیسے کیا ہم نے پہلے جایا یہاںified آلیگوپلی کے مارڈل فارمل اور انفارمل بھی پڑے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم نے پرڈکشن کو کنسیڈر کرنا ہے تو فیکٹر پرائیسنگ مین کہ ہم نے فیکٹر کو ان کی پرائیس ریوارڈ بھی دینا ہے جس کے لئے ہم جائے وہ کلاسیکل نیو کلاسیکل مسکولہ اپ تھارڈ کو کنسیڈر کریں گے اور سٹیپ نمبر تین میں ہم جینرل ایکولیوم کو دیکھیں گے اور وہ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 ملٹیپلائے بائی 2 ملٹیپلائے بائی 2 یہ جینرل ایکولیوم ہوگا بیٹوین کنزمشن اور پرڈکشن کنزمشن سائیڈ پر ہم UPC utility possibility کرو ہم ڈرائیو کریں گے اور پرڈکشن سائیڈ پر PPC production possibility کرو ہم جب وہ ڈرائیو کریں گے اور پھر ہم ان کو جب برابر کر کے جینرل ایکولیوم کے بارے میں دیکھیں گے تو کل انشاءاللہ ہم سٹیپ نمبر 2 کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے جب آپ ڈیٹیل سے دیکھنے کی